السلام علیکم افرابن دیس از عبدالبہاب شاہ فرام ان باکس باہا جیوٹیوب چینل دوستوں آج کی ویڈیو میں ان باکسنگ کرنے والے ہیں اوپو اے ٹویلو ای کی تو دوستوں تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹی ڈیزائن ہے اس کا یہاں پر آپ کو تین جی بی چونسٹھ جی بی تین جی بی ریم ملے گی چونسٹھ جی بی انٹرنل سوریز ملے گی تو پرائس کی اگر بات کریں تو مارکٹ میں آپ کو ریٹیل پرائس ملے گی اس کی بیس ہزار روپے ہے تو اس کو کریں گے ان باکس دیکھیں گے ڈیوائس ہماری کیسی ہے کیا سپیسفیکیشن رکھی گئی ہے ہماری ڈیوائس کی اور ساتھ میں کیا کیا اسیسریز ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو دوستوں وقت زیادہ کے بینہ لیٹس سی ویٹس انسائیڈ اوکے تو دوستوں یہ ہے ہمارا اوپو اے ٹویلو ای کا باکس سامنے کی طرف اوپو اے ٹویلو ای کی برینڈنگ ہے اوپو کی برینڈنگ ہے اور ایکچول ڈیزائن دکھایا گیا ہے ہمیں فون کا اوپر کی طرف پی ٹی اے کا سٹیکر آپ کو دیکھنے کو ملے گا دونوں سائیڈ پہ اوپو کی برینڈنگ ہے بیک سائیڈ پہ کوئی بھی سپیسفیکیشن یہاں پر زیادہ منشن نہیں کی گئی کلر یہاں پر ہمارے پاس ہے پرپل تین جی بی ریم اور چونسٹھ جی بی انٹرنل سٹوریج ہے تو دوستوں جلدی سے ہم باکسوں کر لیتے ہیں اوپن اور دیکھتے ہیں ہماری ڈیوائز کیسی ہے اور ساتھ میں ہمیں کیا کیا ایسیسریز مل رہی ہیں اوپو ٹویلو ای کے ساتھ تو اس ریپنگ کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں ریموو اور اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں اپنے باکس کو اوپن تو دوستوں یہاں پر باکس ہمارا اوپن ہو چکا ہے تو سب سے اوپر مزید ایک باکس ملتا ہے اوپو کی برینڈنگ کے ساتھ اور اس کے اندر ہمیں کچھ چیزیں مل رہی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں پن بھی مل رہی ہے سیم ٹری کو نکالنے کے لیے یہاں پر کچھ پیپر ورک مل جاتا ہے اوپو کی طرف سے کوئی سٹارٹ گائیڈ اور امپورٹنٹ انفرمیشن گائیڈ ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سیلیکن کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے وائٹ کلر کا نیکس دوستوں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے ہماری ڈیوائس تو اس کو نکال لیتے ہیں یہاں سے باہر اور اس کو رکھ لیتے ہیں یہاں سے سائیڈ پر اور یہ بھی ہمارا ساتھ ہی نکلا ہے اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر باکس میں ہمیں ایک مل جاتی ہے کیبل جو کہ ہے یو ایس بی ٹو مایکرو یو ایس بی چارجنگ کے لیے اور اس کے علاوہ ہمیں مل جاتی ہے ایک چارجنگ برک اور یہاں پر جو ریٹنگ ہے ہمارے پاس 5 وولٹ 2 ایمپیئر ہے تو سیمپلی 10 وارٹ پر آپ کے فون کو چارج کرے گی اس کے علاوہ باکس ایمٹی ہے مطلب کوئی ہیمٹری بغیرہ یہاں پر آپ کو اوپو کے باکس میں نہیں ملتا جی تو دوستو انباکسنگ آپ نے دیکھ لی آجاتے ہیں اپنی ڈیوائس کی طرف تو یہ ہمارا اوپو 812E اس کو نکال لیتے ہیں باہر اور یہ ہے دوستو اس کا پرپل کلر سلیک سا ڈیزائن ہے اور پلاسٹک بیک ہے یہاں پر اس کی دوستو سپیسفکیشن کی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو 6.2 انچ کا IPS LCD ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ایک بڑی سی نوچ دیکھنے کو ملتی ہے جس کے اندر آپ کا فرنٹ کیمرہ اور ائر پیس لگایا گیا اور یہاں پر جو سکرین ہے ریزولیشن 720x1520 ریزولیشن کے ساتھ ہے سکرین 271 پی پی آئی بنتے ہیں پروسیسر کی یہاں پر بات کریں تو 1.8 گیگا ہٹ کا آکٹاکور پروسیسر آپ کو دیکھنے کو ملے گا سنیپ ڈرائگن 450 450 کے چپ سیٹ کے ساتھ جو کہ 14 نینو میٹر والا چپ سیٹ ہے ایڈرینو 506 کا جی پی او دیکھنے کو ملے گا 3 جی بی ریم ہے اور 64 جی بی انٹرنل سٹوریج ہے اور 256 جی بی تک کا SD کارڈ آپ یہاں پر یوز کر پائیں گے اس فون میں کیامراز کی دوستو بات کریں تو ریئر میں آپ کو ڈوال کیامرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس میں ایک کیامرہ 13 میگا پکزل کا ہے 13 میگا پکزل کا اور ایک 2 میگا پکزل کا سنسر ہے ساتھ میں ہلیڈی فلیش ہے فرنٹ کیامرہ کی بات کریں تو 8 میگا پکزل کا فرنٹ کیامرہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا 4000 ایمی ایچ کی بڑی بیٹری ہے اور جو پرائیس ہے بہت زبردست 20 ہزار روپے کی پرائیس ٹیک کے ساتھ یہ مارکٹ میں آپ کو اویلیبل ہوگا فیزیکل اوورویو کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو پاور بٹن دیکھنے کو ملے گا اس سائٹ پر اوپر کی طرف یہاں پر کچھ نہیں ہے اس سائٹ پر سیم ٹری اور والیوم راکر کیز ہیں نیچے کی طرف آپ کو سپیکر گریل مایکرو اس بی پورٹ آپ کا مایک اور 3.5 ایم کا جیک دیکھنے کو ملے گا بیک سائٹ پر یہاں پر دول کیمرہ سیٹ اپ اور ایلی ری فریش ہے اوپو کی برینڈنگ ہے اور فرنٹ پر آپ کو یہ نوچ دیکھنے کو ملے گا سیم ٹری کو یہاں سے چیک کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر سیم ٹری کو نکال لیتا ہوں باہر اور دیکھ لیتے ہیں سیم کی کیا کی سیٹویشن رہے گی سیم ٹری کون سی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر فل فلیچ سیم ٹری آپ کو دیکھنے کو ملے گی دول سیم کے ساتھ آپ مایکرو ایس ڈی کارڈ کا بھی یوز کر پائیں گے اپ ٹو ٹو فیفٹی سکس جی بی تیک کا میموری کارڈ یہاں پر آپ انسٹال کر پائیں گے ڈال پائیں گے اوکی تو دوستو فون کو ہم کر لیتے ہیں آن اور میں جلدی سے کر لیتا ہوں اس فون کو سیٹ اپ اور اس کے بعد جو ہے اس کے کچھ انٹرنلز کو چیک کر لیتے ہیں جی تو دوستو فون ہمارا کمپلیٹلی سیٹ اپ ہو چکا ہے تو اوپو اے ٹویلو ای کے اندر آپ کو فنگر پرنٹ سینسر دیکھنے کو نہیں ملے گا نہ ریئر میں نہ انڈیسپلی کہیں پر بھی فنگر پرنٹ کا آپشن یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا فیس انلوک کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو فیس انلوک کو ہم یہاں سے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیس انلوک کافی جو ہے کوکلی ورک کر رہا ہے تو آپ فوراں سے اپنے فون کو انلوک کر پائیں گے فیس کے ذریعے اوکے تو کیمراز کی یہاں پر بات کریں تو ریئر میں دو کیمرہ ہیں تیرہ پلس ٹو میگا پکزل کا تو یہاں پر ایک ایمیج لے لیتے ہیں اپنے ریئر کیمرہ سے اور دیکھتے ہیں یہاں پر کوالٹی کیسی رہتی ہے تو یہ ایک ہم نے ایمیج کلک کی ہے تو کافی ڈیسنٹ کوالٹی ہے اتنی بری نہیں ہے کافی زیادہ ڈیٹیلز یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور کافی اچھی کوالٹی کی آپ ایمیج لے سکتے ہو ریئر کیمرہ سے یہاں پر ڈیفرنٹ آپشنز کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ٹائم لیپس کا آپشن مل جاتا ہے ویڈیو کا آپشن مل جاتا ہے اور ویڈیو میں آپ سیون ٹوینٹی اور ٹین ایٹی پکزل میں ویڈیوز بنا پائیں گے فوٹو کا آپشن ہے پورٹریٹ کا آپشن ہے سٹیکر کا آپشن ہے اور پینوروما کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ریئر کیمرہ میں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو زوم دیکھنے کو ملتا ہے ٹو ایکس تک اور بس اتنائی اب بات کرتے ہیں دوستو فرنٹ کیمرہ کی تو یہاں پر ایٹ میکا پکزل آٹھ میکا پکزل کا فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر فرنٹ کیمرہ میں بھی آپ کو ٹائم لیپس کا option ملتا ہے ویڈیو کا option ملتا ہے سیمین ٹوینٹی اور ٹین ایٹی پکزل میں ویڈیو بنا سکیں گے فوٹو کا option ہے سٹیکر کا option ہے اور پین اور آمو کا option آپ کو مل جاتا ہے فرنٹ کیمرہ میں فرنٹ کیمرہ سے ایک image جلدی سے click کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں فرنٹ کیمرہ کی کیسی quality رہتی ہے اگر دوستو فرنٹ کیمرہ سے ایک image جو ہے click کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں details ٹھیک ہیں decent قسم کی image جو ہے آپ لے سکتے ہو front camera سے لیکن اتنی زیادہ details آپ کے یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتی کافی زیادہ details جو ہے miss ہو گئی ہیں اور یہاں پر کافی زیادہ softness بھی مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے میری جو skin tone ہے اس میں کافی زیادہ softness خود سے اس camera نے ڈال دی ہے جبکہ میں نے کوئی بھی portrait والا option چوز نہیں کیا simple جو photo والا option تھا اس سے میں نے image لی ہے تو کافی زیادہ یہاں پر softness مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے ہماری image میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے original image ہونی چاہیے تاکہ بعد میں آپ post processing میں اس میں کچھ بھی changing کرنا چاہے تو کر سکے اوکے تو یہ تو camera's تھے setting میں چلتے ہیں دوستو یہاں پر اور یہاں سے چلتے ہیں about phone میں یہاں پر color os version آپ کو 5.2.1 ملے گا اور android version 8.1.0 یہ بہت ہی غلط چیز ہے android version یہاں پر 9 یا 10 ہونا چاہیے تھا کیونکہ latest version کی اپنی بات ہوتی اوکے تو ریم یہاں پر آپ کو 3 جی بھی ملتی ہے یہاں پر آپ چیک نہیں کر سکتے available ram کتنی ہے snapdragon 450 یہاں پر بتایا گیا ہے device storage یہاں پر 64 جی بھی ہے اور available 50.2 جی بھی پچاس اشاریت 2 جی بھی available ہے اس کے علاوہ باقی details آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں phone سے related جی تو دوستو یہاں پر بات کریں اگر oppo a12e کے n22 benchmark score کی تو یہاں پر جو score نکل کر آتا ہے 88,520 اس کے علاوہ CPU, GPU, memory اور UX کا score آپ کے سامنے ہے different phones کے ساتھ آپ اس کو compare کر سکتے ہیں last میں دوستو میں یہاں پر ایک 4K ویڈیو میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے memory میں تو اس کو چلا کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا phone 4K ویڈیو چلا سکتا ہے یا نہیں تو یہاں سے ہم ویڈیو کو چوز کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں جناب 4K ویڈیو بہت زیادہ اڑ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چل رہی ہے چلا رہا ہے ہمارا phone ایسا نہیں اس نے بولا کہ میں اس کو چلا نہیں سکتا چلا رہا ہے لیکن بالکل بھی smooth نہیں چل رہی بہت زیادہ اڑ رہی ہے اڑ اڑ کے ویڈیو جو ہے چل رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو 4K ویڈیو کو یہ ٹھیک سے نہیں چلا پائے گا ہمارا phone دوستو یہ تھی OPPO A12E کی انباکسنگ ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انباکس بابا جی کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ جو بھی ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں